گجرات اور شالکورت کے درمیان پانچ ارب روپے کی لاغت سے تعمیر ہونے والا شہباز پور بریج تکمیل کے آخری مراقل میں موسیقی گوندل یو پی وی سی کی نالی دار چھتیں اور دیواریں یو پی وی سی شیٹ آپ کو دے ہر موسم میں مکمل تحفظ اور سکون زنگ شور الیکٹرکرنٹ اور آگ سے مکمل محفوظ شہباز پور بریج کا افتتاد دو ہزار ساتھ میں اس وقت کے وزیر اعلی چودری پرویز علاہی نے کیا جبکہ صدر جرہ پرویز مشرف نے گاؤں نت میں اس کا سنگ بنیاد رکھا مگر پنجاب میں نون لیک کی حکومت آئی تو منصوبے پر عمل درامت روک دیا گیا بعد میں نون لیک کی رہنماؤں بالخصوص نواب زیادہ تاہر ملک کے اسرار پر دوہزار سولہ میں ڈیزائن اور جگہ تبدیل کر کے اس منصوبے پر کام شروع کر دیا گیا یہ جو منصوبہ ہے جی یہ گجرات کے میگا پروجیکٹس میں سے ایک ہے بلکہ ڈوین کے میگا پروجیکٹس میں ایک ہے اور یہ ایک بہت بڑا پروجیکٹ ہے دو ازلا کے درمیان گجرات اور سیالگوڑ کے درمیان اور میرے خیال میں اگر میں غلط نہیں تو یہ گجرات کے لیے اکنامک کوریڈور ثابت ہوگا کیونکہ اس سے بہت ہماری کارٹیج انڈسٹری میں بہت زیادہ اضافہ ہوگا کیونکہ ایک بہت بڑا انڈسٹریل سیٹی ہے سیالگوڑ اس کی کارٹیج انڈسٹری اب گجرات کی طرف موف کرے گی شہبازپور بریج بننے سے گجرات اور سیالگوڑ کے درمیان فاصلہ ستر کلومیٹر سے کب ہو کر چالیس کلومیٹر رہ جائے گا ایک کلومیٹر سے زائد طویل شہبازپور بریج کے بائیس پین اور اٹھانمے پائلز ہیں پل کے دونوں جانب گائیڈ بینکس بھی تعمیر کیے گئے ہیں پل کو رابطہ سڑک سے ملانے کے لیے گجرات میں گیارہ کلومیٹر اور سیالگوڑ میں آٹھ کلومیٹر کارپٹ روڈ بنائی گئی ہے گجرات کی گیارہ کلومیٹر روڈ میں اسلامگڑ کے ساتھ دوارے پر تین سو میٹر طویل پل بھی بنایا جا رہا ہے پل کی تعمیر نیشنل لوجسٹک سیل کے انجینئرز کی نگرانی میں ہو رہی ہے پل بننے سے پہلے یہاں کے لوگ کشتیوں کے ذریعے دریا پار کیا کرتے تھے موسیقی پل کو جو پہلا نہیں سی پہلا تکریبان چین چار چین دے لاغتے ہیں پشتی تھے تار کے کھڑی دا سی پون تکریبان دو سال دو کھ گمبر ہوئی ہے دو تائی سال ہے چھے پہلا کریا سی پھوڑے لیں دے ہنو ٹھوڑے لیں دے ہنو پون زیادا لیں دے پہ پھانے ساتھ ر پی لیں دے ہیں پھانے پر تر ہیے کریا ہے ملتری بہت اچھی ہے یہ ادھر دے ادھر رشتہ داری بھی آپ پہ جلدی پہنچ جان دینا کے رشتہ داری بڑی دور سا کہ جان دی سی وہ گزراتو والا کے پھر جانا گو شادی شدی تو ان دستی پول بن گیا ان دستی ہو جائے گا کام شہباز بور بریج کی تعمیر سے آزاد کشمیر جہلم اور منڈی بہاودین کے عزلہ کو بھی فائدہ ہوگا پل کو اس سال اپریل میں مکمل ہو جانا چاہیے تھا مگر نون لیگ کی حکومت کے رخصت ہونے کے بعد فنڈز کی رکاوٹ کی وجہ سے بریج تاخیر کا شکار ہو گیا ہے